ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مائکرو سافٹ ورڈ مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر اس ویڈیو میں ہم چیک کریں گے کہ کروس ریفرنس کیا چیز ہوتی ہے یاد رہے کہ کروس ریفرنس سب سے امپورٹر چیز ہے اس پورے پیکج کی یہ جو ہے وہ جس طرح سے آپ کی بکس کے اندر صفحہ نمبر شمار لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس مختلف ہیڈنگز لکھی ہوتے ہیں کلاس نمبر ون یہ ہے کلاس نمبر ٹو یہ ہے کلاس نمبر تھری یہ ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو میری بک میں تو یہ لگی نہیں ہے نظر آرہے آپ کو کہ یہاں پر سیدھے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام سب سے آخر میں کیا جاتا ہے یہاں پر آپ نے بک لکھ لی ہے اب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا پیج ہو جس پر میں لکھوں فرست مازامین کہ فلان چیز فلان صفحہ نمبر پر جیسے لکھا ہوتا ہے آپ کوئی بھی وہ کھولتے ہیں تو پروفیشنل طریقے سے لکھا ہوتا ہے اب وہاں پر تو کیا ہے آپ پہلے صفحہ نمبر پڑھتے ہیں ہاتھ سے اگر آپ کے پاس بک ہے اور پھر آپ اس کو کھولنے کے بعد وہاں مطلوبہ حصے میں جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کلک کر کے بھی اپنے مطلوبہ حصے پر جا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے جی آپ کام کریں گے پہلے پیج پر میں پہلا پیج بلکل کھالی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر بنانا ہے اب یہ ساری تحریر اگلے پیجز پر جلی گئی ہے اور پہلے میرے پاس ایک بلینک پیج آ گیا ہے بلینک پیج حاصل کرنے کے بعد میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کہیں پر بھی جہاں پر میں نے کروس ریفرنس بنانے ہیں فرست مزہ مین بنانے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈزائن کیا جاتا ہے ابھی میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کر کیا رہا ہوں ابھی اردو میں کرنا ہے یہاں پر میں لگانا چاہتا ہوں اپنی کلاسوں کے نمبر پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس اسی طرح سے آگے اب یہاں کیا کرتے ہیں یاد رہے کہ آپ اگر ریفرنس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی تحریر ہیڈنگز میں ہونی چاہیے اگر ہیڈنگز ہوں گی تب ہی جو ہے وہ آپ یہ کام کر سکیں اب یہ چیز میں نے بڑی خوبصورت و ڈزائن کی ہے لیکن یہ ہیڈنگ نہیں ہے اگر ہیڈنگ ہوتی تو یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کرتا تو یہ مجھے نظر آتی کہ یہ ہیڈنگ ہے یہ ایک نارمل تحریر ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو کہیں گے ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ ٹو اب ہیڈنگ ون اس کو دینے کے بعد آپ اس کو ڈزائن کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یہاں سے اس کا کوئی بھی فاؤنٹ لگا سکتے ہیں میں کشیدہ فاؤنٹ استعمال کرتا ہوں جمیل نوری کشیدہ زیادہ تر یہاں سے آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری اب ہیڈنگ ہے نظر بھی آرہا ہے کہ یہ ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ون ہے اب اسی طرح سے ہیڈنگ ٹو بنا سکتے ہیں ہیڈنگ تھری بنا سکتے ہیں میں اس ہیڈنگ کو فارمیٹ کرتا ہوں دوسری ہیڈنگ سے بھی یہ فارمیٹ پینٹر پڑھایا ہوئے میں نے آپ کو اب توجہ کریں جو ہے وہ بوریر نہ محسوس کریں یہ اہم چیز ہے یہاں سے فارمیٹ پینٹر کا استعمال کرتا ہوا میں ایک اور ہیڈنگ ٹو بنا لیتا ہوں اور پھر میں جو ہے وہ دوبارہ سے فارمیٹ پینٹر کو استعمال کر کے ہیڈنگ تھری بھی بنا لیتا ہوں اب اس کے اندر یہ تو ساری کیونکہ سبق نمبر تین ہے اس لیے یہ ہیڈنگ ون ہے بڑی ہیڈنگز ہیں ہیڈنگ کے اندر بھی ہیڈنگز ہوتی ہیں جن کو ہم ہیڈنگ ٹو کہتے ہیں جیسے کہ ڈاو فوٹو چوب کا بنیادی جائزہ ہے یہ میری ہیڈنگ ون ہے سمجھ رہے ہیں نا اچھا یہ اس پر لگی نہیں ہیڈنگ اس کو پہلے لگاتے ہیں یہاں ایک منٹ میں یہاں فارمیٹ پینٹر اور یہ اچھا اب یہ چیزیں ہیڈنگ ٹو ہو سکتی ہیں ٹائٹل بار منیو بار اس طرح کی چیزیں میں ان کو سیلیکٹ کر کے صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک منٹ لگے گا یہاں پہ ہیڈنگ ٹو بھی ہے ہیڈنگ ٹو ہے ہیڈنگ ٹری ہے میں ہیڈنگ ٹو لگاتا ہوں انٹرنیٹ پر بھی عموماً ہم اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ٹیکنیکل کام کیے ہی ایسے جاتے ہیں اچھا اس کو بھی میں فاؤنٹ کوئی دے رہا ہوں اس کا سٹائل تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اتنا اب فارمیڈ پینٹر کی ساتھ میں اس پر بھی یہ پروپٹیز اپلائی کر رہا ہوں فارمیڈ پینٹر کی مدد سے میں پروپٹی بار پر بھی اپلائی کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ مطلب کیا ہم نے کیا ہے ہم نے ایک ایسی بک لکھی ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہم نے لکھا ہے جس میں ہیڈنگز موجود ہیں ہیڈنگ ون موجود ہیں ہیڈنگ ٹو موجود ہیں اگر یہ کام آپ نے پروپرلی کیا ہوا ہے تو اب آپ ان کو لنک کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ہیڈنگ کو اپنے مین پیج پر سمجھ آرہی ہے اب مین پیج پر کیسے جس آپ نے کرسر آپ کا ہونا چاہیے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا چلے جانا ہے کروس ریفرنس پر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تحریر لکھی ہو بندہ اس تحریر پر کلک کرے اور اس سے پر چلا جائے اب یہاں تحریر کیسے لکھی جائے گی آپ کو ہاتھ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ جسٹ کلک کر کے رکھیں اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جسٹ کلک کر کے آپ رکھیں اور کروس ریفرنس پر جالے جائیں جیسے ہی آپ کروس ریفرنس پر جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نمبر ایٹمز ہیں نمبر ایٹمز کو چھوڑیں ہیڈنگز پر آتے ہیں یہ تک مختلف چیز ہیں بک مارک آپ کے پاس کتنے ہیں کہاں کہاں لگائیں ہیں فوٹ نوٹ کیا ہیں ہیڈنگ کیا ہیں نمبر ایٹمز ہیڈنگ پر جاتا ہوں ہیڈنگ کو آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہیڈنگز میں نے نیچے رکھی ہوئی ہیں وہ یہاں نظر آ رہی ہیں ہڈا فوٹو شاپ کا تارف اور طریق ہڈا فوٹو شاپ کو فریڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بغیرہ بغیرہ اب کرنا ہم نے کیا ہے آپ نے اپنی ہیڈنگ سیلیکٹ کرنی ہے اور انسائٹ کر دینی ہے اب یہ یہاں انسائٹ ہو گئی ہے سمجھ آئیے دوسری لائن پہ آ جاتے ہیں یہ دوسری ہیڈنگ بھی انسائٹ کر دیتے ہیں تیسری لائن پہ آ جاتے ہیں یہ تیسری ہیڈنگ ہے اس کو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اور انسائٹ کر دیتے ہیں فورتھ لائن ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں انسائٹ کر دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کے اندر بھی سب ہیڈنگز رکھنا جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹائٹل بار ہے انسٹ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے مینیو بار ہے اس سے بھی چلیں انسٹ کرتے ہیں ہو گیا ہے مینیو بار ہو گیا ہے جی پروپٹی بار ہے اس سے بھی انسٹ کرتے ہیں یہ بھی انسٹ ہو گیا اب اسے کلوز کر دیتے ہیں سمجھ آگی نا آپ کو بات کی اچھا اب اس کو آپ نے اچھی طریقے سے ترطیب دے لینا ہوتا ہے وان ٹو تھری اس میں لکھ لینا ہے صفحہ نمبر دے دینے ہوتے ہیں اوپر ہیڈنگ دے دینے ہوتی ہیں کہ نمبر شمار فرست مزامین صفحہ نمبر اس طرح کی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں بورڈر جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کر لیں اب ہوا کیا ہے یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی لنک ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے دو کلاسیں تو پڑھ لی ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ فوٹو شاپ کا تعرف کیا ہے اس کی جو ہے وہ تاریخ کیا ہے فری ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اب پڑھنا ہے انسٹال کرنے کا طریقہ تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے وہ ہی آپ کے پاس وہ بتا رہا ہے کنٹرول کا بٹن دبا کے چلے جائیں وہاں جانا چاہتے ہیں کنٹرول کا بٹن ہم دباتے ہیں جس حصے پر آپ کلک کریں گے کنٹرول کا بٹن دبا کے وہ ڈریکٹ آپ کو سبق نمبر تین پہ لے گئے سمجھ آگئی ہے یہ دیکھیں کہاں سے آپ جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں یہاں چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ جی یہ آپ کی فریست مزامین بن رہی ہے آپ نے منیو بار پہ جانا ہے کنٹرول دبائی کلک کریں منیو بار پہ آپ ڈریکٹ جمپ کر کے منیو بار پہ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں بس یہ کام آپ کا ہوتا ہے کروس ریفرنس کا کروس ریفرنس ہیڈنگز پر بھی بنائی جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے مختلف سیکشن بھی موجود ہوتے ہیں پھر ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے کہ اس جو ہے وہ حصے پر بھی پوری جو ہے وہ ہماری کلاس بنی ہوئی ہے جس میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریڈ کر لیں اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ ابھی ابھی آپ مجھ سے پوچھیں رزوان بیٹا اب ہر سوال کرتے ہو ہر جو ہے وہ کلاس کے بعد تو سوال کرو کوئی سمجھ آئیے اگر میں آپ سے ٹیسٹ لوگوں کراوس ریفننس آپ کو کہوں کہ بنائیں ڈیمی تحریر لکھ لیں اور یہ چیزیں ہیں ان پر کراوس ریفننس بنا دیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں یس سر ایک ہی واضح آئی ہے جیس سر کی حمزہ نہیں حمزہ آپ نے سنی نہیں بیٹا کلاس میں آپ سوچھتے ہی نہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے لیکن مائنڈلی طور پر آپ نہیں تھے اور کوئی بچہ دے جواب اوکی ہے کلیر ہے چلے ٹھیک ہے جی اگر کلیر ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم آف کرتے ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات